بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کمیز بان محمد اسلم آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری دھاکت یوٹیوب چینل دوستو میں اس وقت کھڑا ہوں سیفر ملوک چوب سرگودہ میں آج آپ کو سرگودہ سے کنجا لیے چلتا ہوں براستہ تیتی بھٹک کوٹ مومن اور ہمبر ہمبر سے چک سہدہ چک سہدہ سے پھالیا اور پھالیا سے کنجا دوستو اس وقت میں سیفر ملوک پاٹک سے ریلوی لینن کے ساتھ تیتی بھٹک کی طرف جا رہا ہوں سیفر ملوک اور تیتی بھٹک کی درمیان کوئی ایک ڈیٹ کلمہ کا فاصلہ ہے سیفر ملوک کو تیتی بھٹک کو یہاں سے میرے روٹے آج سے جو سڑکیں آ رہی ہیں یہ خشاب سے آ رہی ہیں اور سیدھیات پہ جو نکل رہی ہیں یہ لہور کے لیے نکل رہی ہیں سامنے جو اگر آپ دیکھیں تو سامنے جو ہے پھلوال کی طرف جا رہی ہے سڑک اور میں بیک سیٹ پہ سرب ہوتا ہے یہ جو ویگن جا رہی ہے یہ گاڑیاں جا رہی ہیں یہ تیتی بھٹک سے یہ بسیں ہیں یہ تیتی بھٹک سے پھلوال کی طرف جا رہی ہیں اور بی بھی ان میں کوئی سیال کوٹ کی ہو کوئی مجرات کی ہو کوئی منڈی بولدین کی ہو ہم نے اس وقت اس طرف سیدھیات میں نکلنے ہیں اور یہ بس سربس بھی ہے سربودہ سے گجرات تک پراستہ منڈی بولدین اور یہ بھی بھاریہ میں سے گزرتے ہیں اور سڑکیں دوستو تیتی بھٹک سے نکلتے ہیں تو پہلا کہوں ہمیں مٹا لائک اب یہ چونکہ ماضی میں صرف لک فیملی کا علاقہ تھا تو اس وجہ سے اگر لک موڑ کی طرف سے جائیں ماری لک کی طرف سے جائیں تب بھی لک ملتے ہیں سکیسر میں لک ملتے ہیں اور ادھر سے آ رہے ہیں تو مٹھا میں مٹھا لک یہ کوئی ان کے بزرگ تھے پہلے مٹھا اور ان کے نام پہ یہ گاؤں ہے دوستو مٹھا لک میں سے آپ سیدھی سرک جاری ہے اس پہ لاہور بھی جا سکتے ہیں چوکی باغٹ اور چوکی باغٹ ساکھ کے طالب والا اور اٹھے آت یہاں چوک ہے چوک میں سے اٹھے آت ہم ہو رہے ہیں یہ سامنے جو سرک جاری ہے یہ جاری ہے لاہور یہ ٹرک آپ کو جاتے ہو نظر آ رہا ہے اور اٹھے آت پہ ہم مڑیں گے دوستو ہم جائیں گے کوٹ مومن کوٹ مومن سے پہلے کچھ چکوک ہیں جس میں تیتیس چک ہے بتیس چک ہے اور پچھتر چک ہے پچھتر الف اور اس کے بعد آگے باتر چک ہے اور یہ سارے چک جو ہیں یہ جنوبی چک ہیں اور پچھتر چک جو ہے اس میں ہائر سکنڈی سکول ہے بچوں کا اور بچیوں کا پچھتر چک سے آگے ہم نکلتے ہیں تو ٹانگو والی ہے درمیان میں کچھ چھپا دی ہیں اور ٹانگو والی بزاعت خود ایک چک ہے یہ راستہ ہے جو پچھتر چک ہے اور ہم جا لیں سیدھے ٹانگو والی جو ہے وہ سترہ چک ہے جنوبی سترہ کے ساتھ پیچھے میں سے وہ سولہ چک اور اسی طرح چھپیس چک ہے آگے وہ جنالہ کے ساتھ جنالہ کی اسی سائٹ پہ ہے یہ پہلا جنالہ الگ ہے اور جو گجرات میں جنالہ ہے وہ الگ ہے اب یہ تھوڑا سا جو ہے تحقیق طلب ہمار ہے کہ جو گجرات والا جنالہ ہے وہ کیسے بنا اور یہ کیسے کیونکہ یہاں جو ہے نالہ ہے اس کو بھی گاؤں کہتے ہیں اور یہ گاؤں ہی ہے چک نہیں ہے دوستو اس وقت ہم قریب ہیں ٹانگو والی کے ٹانگو والی میں سے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ راستہ جو ہے وہ سولہ چک بھی جاتے ہیں پارہ چک بھی جاتے ہیں چودہ چک بھی جاتے ہیں چودہ چک بھی جاتے ہیں یہ ہے ٹانگو والی اور یہ ہماری نا گلٹی ہاتھ پہ راستہ نکلے گا جو تقریباً آپ کو اجنالہ سیشن بھی لے کر جا سکتے ہیں اور بلوال بھی لے جا سکتے ہیں اس راستے سے آپ آرام سے اجنالہ اور اجنالہ سے بلوال ٹریول کر سکتے ہیں راستہ ٹک ٹک احساب ستھ رہے یہ راستہ جو در جا رہا تھا ہم کوٹ مومن جا رہے ہیں کوٹ مومن یہاں سے کوئی اٹھارہ کلیٹر دور ہے کوٹ مومن تک آپ دیکھئے گا سڑک کے دونوں طرف سرسب شہداب بانس کے بھی کھیت ہیں اور کنوں کے بھی کھیت ہیں دوستو یہ ویڈیوز جو ہیں یہ بہتر چک ہو جاتا ہے بہتر چک شہزادہ اور بہتر چک جنوبی دونوں یہ تقریباً جنوبی چک ہیں وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ بیٹھ کے ہر وقت ہرزار سرائی کرتے رہتی ہیں ایون کہ ہم پاکستانیوں کے خلاف بھی وہ اپنے لب کھولتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عدیت دے میری ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے یہ ان کو دکھانا ہے کہ یہ قدرت کا جو پاکستان ہے یہ ان کے سامنے اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے سامنے ہیں اور دنیا بھی دیکھ لے ایک طرف یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وطن عزیز وطن عظیم یہ یہ ٹنگوئر کی دوسرا سٹاپ یہ اندر اس پر گیا رہی ہے یہ ٹنگوئر جا رہی ہے ٹنگوئر ہی سترہ چکوں کہتے ہیں اور اسی بھی چھنگ سولہ چک جاتی ہیں اور آگے پندرہ چک اور بارہ چک جنارہ بلوال تو وہ جو لوگ باہر بیٹھ کے ہر وقت پاکستان کے خلاف برا بلا پاکستان کو ہر تیم پہ اگر سیڈی بات کرنا تو لاندن کرتے رہتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ بسورت پاکستان ہے یہ پیرا پاکستان ہے ٹھیک ہے اب تمہارے لوگوں کی آنکھوں میں نور نہ ہو تو اس میں قصور پاکستان کا یہ پاکستانیوں پہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ہیں جی مانس کے کھے مانس کی فصل ہے زبردست فصل ہے اور ساتھ ساتھ کنیوں بھی ہے اور مانس بھی ہے اب یہ جو پاکستان کو کہتے ہیں یہ پاکستان ملک ٹھیک نہیں ہے اب کس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے دوستو ہم اس وقت پہنچے ہیں موازم آباد میں موازم آباد جو ہے یہ اس راستے پہ تحصیل کوٹ مومن کا پہلا پڑھا گیا ہے یونین کونسل ہے بچوں کا ہائر سکنڈی سکول ہے بچوں کا ہائی سکول ہے اور لگ بگ کوئی پانچ سو ساڑھے پانچ سو سال پرانے پرانے اثارتوں موجود ہیں تو اس سے بہت پہلے کیا ہے یہ کیونکہ جو فیملیز یہاں پہ سیٹل ہیں ان میں سے کچھ کا یہ کلیم ہے کہ وہ محمد بن قاسم کے ساتھ جب یہاں پہ آئے تو وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے ان کے باوجی زیادت تھے تو لہٰذا اسلام کے یہاں پہ آنے کے ساتھ ہی اس گاؤں کی بنیادیں جو ہیں یہ جو گاؤں کی بنیادی بزار جو اس کا راستہ اندر جا رہا ہے یہ تقریباً کوئی پانچ کلومیٹر کے مربع سکوائر میں یہ گاؤں ہیں یہاں سے داخل ہوئے ہیں وہاں سے لے کے یہ ابھی ہم اس کے اندر سے گزر رہی ہیں اور ابھی اس کے بعد یہ دونوں طرف ہے اور یہ گاؤں جو ہے اب تو یونین کانسل ہے غیر ہاؤسپیٹل اس کا اپنے ہیں اور کالجز جو ہیں بچوں کا بچیوں کا کالج جو ہے وہ اس کے اندر ہے بچوں کا بھی بچوں کا انشاءاللہ جو آن قریب امید ہے بن جائے گا تو یہ ہے جن کے بچوں کا ہائی سکول مذہب آباد کا اور ہم میں سے نکلتے ہوئے یہاں سے بلوال سوری پہلے کسی زمانے میں یہ تحصیل بلوال کا گاؤں تھا اب یہ تحصیل کوٹ مومن میں ہے یہاں سے ہم جو راستہ جا رہے ہیں یہی ایم ٹو پہ بھی جاتا ہے ہم ایم ٹو پہ اوپر سے گزریں گے اور ایم ٹو پہ اوپر سے گزرتے ہوئے ہم آگے نکل جائیں گے اگر آپ لوگ کراچی سے آ رہے ہیں اس حیرہ میں آنا ہے تو آپ موٹر ویک ذریعے سے آئیں اور ایم ٹو میں سے کوٹ مومن اتریں اب ہم کوٹ مومن کے قریب ہیں کوٹ مومن وہ تحصیل ایڈ کوارٹر اسلاکے کا ایک نئی تحصیل ہے پہلے یہ سارے کے سارے تحصیل بلوال کے میں کا حصہ تھا اب یہ تحصیل کوٹ مومن الگ ہے یہ جو الٹے آدھ پہ راستہ نکل رہا ہے یہ بائی پاس ہے باہر بہر سے اگر آپ لوگ موٹر ویک پہ جانا چاہیں تو یہ آن سے نکل جائیں شہر کے اندر سے جانا چاہیں تو پھر اس راستے سے آپ کو نکلنا بڑے گا یہ راستہ شہر میں سے گزرتے ہوئے موٹر ویک کے اوپر سے کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے اس وقت ہم کوٹ مومن اس علاقے میں جہاں بھی ان کے تحصیل کے دفاتر ہیں یا انتظامی کے دفاتر ہیں یہ میرے سیدھے آتھ پہ جو نظر آری ملڈنگز یہ تحصیل کے دفاتر ہیں جس میں ان کے جو سیسنر کمیشنر اور اس کے علاوہ جو باقی انتظامی کے سارے یہ بجلی کے دفاتر بھی یہاں پر یہ ہیں تو اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں کوٹ مومن میں یہ میرے دائیں سیڈ پہ اس سیڈ پہ مٹیلا بھی ہے مٹیلا کے لئے چکوک ہیں چھاٹ چک ہے ستاٹ چک ہے ٹھاٹ چک ہے پیس چک ہے اکیس چک ہے سبائیس چک ہے الٹی سیڈ پہ لیلیانی ہے نو چک ہے بارہ چک ہے آٹ چک ہے اور بلوال ہے یہ راستہ جو نظر آرہی ہے بلوال کے دل جارے ہیں اب ہم بلوال سوری کوٹ مومن شہر اندر داخل ہو رہی ہیں یہ جو چوک ہے یہ مٹیلا چوک ہے یہاں سے سیڈ پہ جو سڑک جا رہی ہے یہ مٹیلا جاتی ہے یہ بارے سڑک اور یہ جو سامنے ہم کھڑی ہیں یہ تھانہ ہے ان کا اور یہ کوئی اٹھاران سو ستنجہ چھنجہ میں جب انگریز انہوں نے یہاں پہ کمل کنٹرول کر لیا تھا اس وقت کا تھانہ ہے اب تک اور اب ہم جا رہے ہیں مگی چوک کی طرف مگی چوک جو سبائی ہے یہاں سے سیڈ پہ جو سڑک جا رہی ہے یہ جا رہی ہے میٹ رہنگ ہے اور ہم اس طرف مڑیں گے اور پل جو موٹر وے کی اب ہم موٹر وے بالکل میرے دائیں طرف موٹر وے ہے اور بائیں طرف کوٹ مومن شہر ہے موٹر وے کی پل میں سے ہم کرا پار نکلتے ہوئے آگے نکل لیں گے کوٹ مومن شہر سے باہر کوٹ مومن جی بڑی مارکیٹ ہے کنو کی اگر دنیا بر میں کنو لینے کے لیے آتے ہیں جو سینٹرل ایشیا کی رہست ہیں ان کے جو کاروباری لوگ ہیں کنو سے منسلک ہیں وہ آتے ہیں تو وہ یہاں سے کنو جو ہے خریدتے ہیں پھر موٹر وے کے ذریعے پشاور تک پشاور سے آگے پھر وہ اپنا جو پرانا ٹریک ہے اسی پر لے کے نکل جاتے ہیں یہاں سے اگر آپ موٹر وے میں داخل ہونا چاہیں تھوڑا سیدھا جانا پڑے گا آپ کو پھر آپ کا جو انٹرچینج ہے جس میں سے داخل ہو کہ آپ اسلام بات کری جا سکتے ہیں ہم لوگ چونکہ بھابڑا جا رہے ہیں ہم یہاں سے پل کراس کریں گے اور پل کراس کر کے آگے نکل جائیں گے اگر لہور جانا ہے تو پل کراس کریں اور سیدھی طرف آپ لوگ مڑے اور سروس نہ اس میں سے انٹرچینج میں سے اندر داخل ہو کہ آپ لوگ لہور کی طرف جا سکتے ہیں دوستو یہ تحصیل ایڈکوارٹر جو ہے وہ تحصیل سرگودہ کی تمام تحصیلوں میں سے ینگ ہے نیا ہے اس سے پہلے باقی تحصیلیں ساری بن چکی تھی اور سرگودہ جو ظلہ ہے وہ واحد پنجاب کا ظلہ ہے کہ جس میں کوٹ اومن تحصیل ہے بلوال ہے بیرہ ہے شاپور ہے سائیوال ہے سلامالی ہے اور سب تحصیلیں بھی ہیں جس میں سرگودہ تو خود تحصیل ہے اور بھاکٹاں والا سب تحصیل ہے یہ ہے جو موٹر وے ایم ٹو ایم ٹو جو ہے وہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک کے درمیان میں ہے اگر آپ کہیں سے بھی موٹر وے میں داخل ہوئے ہیں اور آئیس علاقے کا اندر آنا چاہتے ہیں تو ایم ٹو کوٹ مومنٹ انٹرچینج سے آپ نکلیں اور یہاں پہ یہ سارے کے سارے علاقے جو ہے آج آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت لاکھ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہوتل بھی ہیں سروسززیری ہیں اور ان سروسززیری ہیں یہ سامنے پورٹ اور اوپر بھی بھاوڑا اور نیچے لاہور کے لئے واپس یہ موٹر وے اندر جانے کے لئے سامنے گیٹ ہے یہاں سے اب داخل ہوں گے اور بھاوڑا کے لئے ہم یہاں سے نکلیں گے بھاوڑا یہاں سے کوئی لگ بک بیس کلومیٹر اب ان بیس کلومیٹر کے اندر جو بھاوڑیاں ہیں انہیں کوڑے کونٹا اور میلہ ہے میلہ کے علاوہ کچھا ہے ہجن ہے اور انیس چک ہے اٹھارا چک ہے یہ انیس اور اٹھارا یہ جنوبی ہیں اس کے علاوہ اس ایریا میں جو ہے وہ ایک بڑی نیر ہے اور بڑی نیر جو ہے یہ ہیڈ اف کیلینس لے گئے پول مانگنی تک ہے بہت بڑی نیر ہے چھوٹے بھی نیر کی اسی طرح پول مانگنی چاہ گئے وہ اسے اپنا لالیاں کے علاقے تک جو ہے پانی کو لے گا جا رہی ہے اپنے لالیاں سے جنگ کی طرف یہ ہم کوٹ مومن سے باہر نکل رہے ہیں اور اس کوٹ مومن کے ساتھ نکلتے ہی آپ دیکھیں فصل اور سبزیں اور وہ لوگ جو ہالینڈ میں بیٹھ کے جرمنی میں بیٹھ کے ایون برطانیہ کے اندر بیٹھ کے کینیڈا کے اندر بیٹھ کے دنیا کی کسی اور ملک کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو بورا بلا کہتے ہیں بزرگ نہیں اگر ان کی آنکھوں میں نور ہو اللہ تعالیٰ کا تو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور اگر اندے ہیں تو پھر ہمارا قضور نہیں ہے پھر تو وہ ہے نجندے دوسرا جو پاکستانیوں کے لیے ہر وقت بورا بلا کہتے ہیں میں ان کو یہ سارے کے سارے ایک پوائنٹ اف ویو سے وہ جو پوائنٹ اف ویو ہے وہ ہے بائی روڈ پاکستان کا فیس دکھاؤں گا کسی جگہ پہ اس سڑک کے اوپر آج پانچ جولائی ہے ٹھیک ہے جی اور پانچ جولائی میں گرمی بھی ہے اور اس گرمی کے باوجود فصلوں کی آلت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنی پیاری اور کتنی سر سبزیں اور لوگ جو سڑک پہ چل رہے ہیں میں نے ان کو ٹرین نہیں کیا میں نے ان کو اسکلایا نہیں ہے یہ اپنے اپنی لینڈ کے اندر چل رہے ہیں کسی قسم کی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہے الحمدللہ پاکستان اس وقت بائیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کی عبادی والا ملک ہے اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ پاکستان کی عبادی کتنی ہے تم جو چند وہاں گنتی کے بیٹھ کے ہر وقت پاکستان کے لیے برا بلا کہتے رہتے ہو اور پاکستان کے لیے برا سوچتے رہتے ہو آپ آنکھوں کے اندوں اکل کے اندوں اس سڑک کے اوپر کوئی تو ایسا ہو جو اس طرف سے بھی آ رہا ہو جس طرف سے میں جا رہا ہوں تاکہ کسی کو تو یہ پتہ چل سکے کیوں وائیلیشن کر رہا ہے یہ ٹریفک رولز کی اگر ہم ایک صرف سنگل سی بات کی جو ٹریفک رول ہے اس کو بے کر رہے ہیں تو کیا باقی سارے کے سارے قوانی نامیں نہیں پاتا دوستو اس وقت میں جس علاقے میں سے گزر رہا ہوں اس علاقے کی جو سڑک کے اوپر خوادی ہے ٹھیک ہے یہ اور جو سڑک کے اردگیت فصلیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سب سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ لوگ اس کی قدر دوستو اس علاقے میں سب پرانی عبادی ہیں کوئی چک جو ہے وہ تقسیم نہیں وہاں میرے اوٹے آت پہ اٹھارا اور ہونیز چک یہ دونے جنوبی ہیں بڑا امریک مہن سے یہ ہیں باقی سارے کے سارے اس حریرے میں گاؤں ہیں چاہے ہیں اب ہم نیر کراس کر رہے ہیں اس کو لوئر جیلن جنوبی برانچ کہا جاتے ہیں میرے اوٹے آت سے بنی آرہا ہیڈف کیلیاں سے اور سیدھے آت پہ یہ جو سائٹ ہے اس پہ جا رہا ہے لالیاں کی طرف اور یہ اس سائٹ پہ ہیڈف کیلیاں اس سڑک پہ اگر آپ سفر کرنا چاہیں پل مانگنی سے لے کے ہیڈف کیلیاں تک آپ سفر کر سکتے ہیں سافر ستری سڑک سائٹ پہ بنی ہوئی ہے انشاءاللہ کبھی اتفاق ہوا تو اس سڑک کے اوپر ہم سفر کریں گے اور آپ لوگوں کے اس علاقے کے جو آبادیاں وہ دکھائیں گے ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں جی بچہ کلان کے علاقے میں بچہ کلان ایک بڑی آبادی ہے یونین کانسل ہے یونین کانسل بچوں کا ہائی سکول ہے بچوں کا ہائی سکول ہے اور اصل میں جو تھانہ ملہ ہے وہ ہے تو بچہ کلان میں تھوڑا سا وہ نام ماظر میں جو پارلیمنٹرین تھے انہوں نے اپنے اے جی اپنے راقے کے نام سروا اب یہ دیکھیں ان کے موں کے پر تھک پڑا ہے جو پاکستان کو برابلہ کہتی ہیں یہ پاکستان ٹھیک ہے ان کو گندہ لائے ان کو یہ دکھائے اول تو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ دنیا کے لوگ دیکھ رہی ہیں یہ جو تمہارے باپ وہاں پہ جرمنی ہے اس میں اس قسم کا سبزہ ہے اس قسم کے اللہ تعالیٰ کی نعمتی ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے تم لوگ پاکستان کو بدنام کرتے ہو پاکستان کے لاب باتیں کرتے ہو یہ اکل کے اندھو دیکھو پاکستان یہ ہے پاکستان اور میں آپ لوگوں کو پڑھوں گا میں آپ لوگوں کو وہ پورا پورا پیغام آپ کو دے سکتا ہوں لیکن وہ پھر تمہارے اور میرے میں فرق جو ہے وہ نہیں رہے گا صرف اور صرف جو ایک ڈیپلومیٹک ورڈز ہیں وہ یوز کر رہا ہوں تھا کہ تم لوگ جو ہے اس بات کو سمجھو کر میں کیا کہانا چاہتا ہوں تم لوگوں یہ ہے جی بچہ کلام بچہ کلام میں سے باہر باہر سے روڈ جو ہے سرکلر کی طرح گزرد ہے یہ ایک اندر پرانا روڑ ہے جس پر سے گزر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں لیکن وہ عبادی کے اندر میں سے گزرنا پڑے گا بہت پرانی عبادی ہے اور یہ جو سائیڈ ہے یہ اس کی مشرقی سائیڈ ہے اس پہ کوڑے خو میلا اس کے راستے نکلتے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ نسیر پور کا راستہ یہاں سے نکلتے ہیں یہ بھی عبادی اندر ہیں اس میں نسیر پور کوڑے میلا پرانی عبادی ہیں اچھی خاصی عبادی ہیں اس ایریے میں اب جو ہم جائیں گے تو کوئی چک جو ہے وہ نہیں یعنی یہ قدیمی عبادی ہیں اور اتنی ہی قدیمی ہیں جتنے ہی آپ انسان پہلے کسی زمانے میں آگے سے چروہ اور تب سے اب تک یہ عبادی موجود ہیں یعنی اگر انگریزوں میں چکوک بانٹے ہیں لوگوں کو تو ان علاقے کے اندر ڈیزائن کر کے بانٹے ہیں جو بالکل جنگل کی شکل خالی پڑے جن علاقوں میں چکوک نہیں بانٹے گئے تو اس مطلب یہ ہے کہ یہ عبادی موجود تھیں جو لوگ اپنے ربے کاشت کر رہے تھے یہ بچہ فیملی ہے بچہ فیملی بی جو ہے وہ بسکلی تو یہ سارے گوندل بار کے علاقہ کہلاتا ہے اور گوندل بار کے اندر گوندل جو ہیں اسی سے سارے ہیں مضل ایک ہی کاس سے باقی مختلف نئے نئے رشتہ داری اور نئے تلق اور نئے گنز ان کی شراختیں آتی رہی ہیں سامنے یہ میری دانے طرف جو علاقہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے میلہ کتھانا میلہ یہاں سے دیکھ رہا ہے کوئی آدھا کلومیٹر فاصلے پہ ہے اس سے آگے نصید پر پھر میں ڈران جا جاتا ہے اس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں اگر ساتھ میر سیدھ آ جائیں تو پھر اجن آتا ہے اجن یہ اس میں سے بچہ کلان میں سے بچہ کلان جو ہے یہ ہائی سکول ہے بچوں کا اور بچیوں کا یونین کونسل ہے اور آب ہم بابڑا کے لئے نکل رہے ہیں بابڑا یہاں سے کوئی پانچ کلومیٹر دور ہے مین چیز جو اس کلار کے اندر ہے وہ سربودہ سے تعلق رکھتے ہیں بچہ اس کا گھر ہے سامنے یہاں پہ مین مناظر رانجہ صاحب پارلمنٹ پارلمنٹ ہے پنجاب کے ان کا گھر ہے اور یہ جو ہے ڈاکٹر بچہ کا گھر ہے جی اور ڈاکٹر بچہ جو ہے وہ چائل سپیشل اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایک راستہ سیدھ پہ اسی سی پہ دکھل ممبر رہے ہیں گائے گائے ان کی باریاتی رہتی اور بنتے رہتی یہ علاقہ جو ہے سارے سارے ان کے حلقے میں شامل ہے اور شبائی اسمبلی کے بات قومی اسمبلی کے بات کریں تو آج کل ان سلاقے میں شاہ نواز راج جا کے بیٹے بیرسٹر کوئی ہیں پرانے وقت ہوں کہ ان کے بیٹے ہیں نواز پورا نام مجھے نہیں آتا لیکن ان کے بیٹے ہیں باہر سے برسٹری کر کے آئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں بہابڑا کی طرف بہابڑا جو ہیں اس حلقے کی بات جو آپ کو بتا دیں یہ یہ دنیا محمد نواز شریف صاحب دو دفعہ ملک کا وزیراعظم بنے اس حلقے سے الیکشن جیت کر یہ اس حلقے کی خاصیت ہے کہ سوائے محمد نواز شریف صاحب کو وزیراعظم بنوانے کے اس حلقے کا کوئی بھی بندہ نہ سفیر بن سکے نہ کوئی وزیر بن سکے یہ اس کی خاصیت ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم داخل ہوں گے یہ جی یہ جی اصل پاکستان نیا پاکستان ساپ پاکستان گرین پاکستان وہ جو بیٹھے ہو تم لوگ جرونی کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو بززت کرتے بزرام کرتے ہو اندو یہ دیکھو یہ پاکستان اور اب ہم جا رہی ہیں جی بابڑا بابڑا ہے پرانا شہر ہے راول پنڈی کے اندر اگر شیخ رشید صاحب کے گھر کیا کے پیچے چکر لگائیں تو وہاں پہ بابڑا بزار یہ ہے بابڑا یہاں سے سیدھے آت پی یہ جو جا رہا ہے یہ جا رہی ہے تختہ زارہ حلال پور اور یہ جو دوسری سائٹ کے راستہ جا رہا ہے یہ والا یہ جا رہا ہے ہیڈ اف کے لیے ہم نے جانا ہے سیدھا اور سیدھے ہم آگے ہیں اب اس کے جو سیول ہسپٹل کے پاس آئے ہیں سیول ہسپٹل سے ہم نے شہر سے باہر باہر سے جا رہے ہیں شہر اندر داخل ہونا طور سے مشکل ہو جاتا ہے اور یہ ہم باہر باہر سے چکر کٹتے ہوئے یہ کوئی تین کلومیٹر کا چکر کٹنا پڑتے ہیں شہر کے اندر اگر داخل ہو جائے دکلی ہیں تنگ ہیں رش ہوتا ہے اس کے تین چار بزار ہے اور ہر بزار کے اندر رش ہوتا ہے اور اس کے اندر بچوں کا ہائر سکنڈی سکول ہے بچوں کا ہائی سکول ہے اب ہم جا رہی ہیں یہاں سے گاؤں ہیں جسو وال یہ بابڑا بچوں کا ہائی سکول ہے اور بڑا زبزار صاف ستر سکولہ پر مظر آ رہے ہیں سبزہ بھی اس دن در موجود ہے ہم نیر کراس کرتے ہوئے بابڑا سے باہر نکلیں گے اور بابڑا سے باہر نکلنے کے بعد اس پوائنٹ پہ کبھی کجرات ختم ہوتا تھا اور اب جو ہے منڈی بالدین ختم ہوتا ہے کبھی یہاں سے مجرات چلو ہوتا تھا اور آج منڈی بالدین چلو ہو جاتا ہے یہ تین پلیں ہیں چھوٹی چھوٹی پہلی پل یہ سرگودہ کے اندر ہے یہ یہاں پہ سرگودہ ختم ہو جاتا ہے یہ دوسری پل منڈی بالدین کے اندر ہے دو نیرے کٹھی ہیں ایک نیر جو ہے وہ ریگلر پانی میں لے کے جاتی ہے ایک نیر میں وہ ایکسٹرا پانی اگر آج ہے مین نائر میں سے تو وہ اس کو یہاں سے بہانے کا جو ہے اب اندرس کی ہوئے یہ میں ایک نائر والدین اب ہم داخل ہو چکے ہیں جی منڈی بالدین میں منڈی بالدین کا یہ پہلا گاؤں بلکل ساتھ ہی ہے جسو وال اس کو کہا جاتا ہے اگر ہم خشاب میں سے سفر کر رہے ہیں تو وہاں پہ اسی لفظ کو جسو وال کہا جاتا ہے یہاں پہ ہم سفر کر رہے ہیں تو اسی کو جسو وال کہیں گے جسو وال کے ساتھ جو دوسرا گاؤں ہے وہ ہے ہستے ہستے کا کوٹ اب ہستے کا کوٹ جو ہے اس کو ہست کوٹ ہست بھی کہتی ہیں لکھنے میں کوٹ ہست اور گولنے میں ہستے کا کوٹ دوستو یہ ہے سرسپس باکستان سبزہ ہی سبزہ خوبصورت راستہ ہے آپ لوگ فیملی کے ساتھ تشریف لائیں اس علاقے میں یہ بالکل ایسے لوگ ہیں جیسے آپ کے بین بھائی ہیں کسی قسم کی کوئی کھینچہ تانی مارا ہماری کوئی چیز نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوئے انکوہ سبزہ بہت زیادہ ہے آپ بے فکر ہو کہ یہاں پہ آسکتے ہیں اب کچھ ایسے پوائنٹس بن گئے ہیں یہاں پہ فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھا بھی سکتے ہیں ٹریول کھا سکتے ہیں پیٹرول مل سکتے ہیں کھانے کی چیزیں مل سکتی ہیں یہ ہے جی ہستے کا کوٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم داخل ہوں گے موسا کلام بچوں کا ہائی سکول ہے اور بچیوں کا بھی ہائی سکول ہے میرے سیدھے آت پہ وہ ہے جی بہروال جو مین سڑک پہ ہے میرے اٹھے آت پہ ریڑکا بالا ہے جو تھوڑا سے فاصلے پہ ہے اور ریڑکا بالا سے آگے جو ہے وہ گوجرہ یا بوسال آپ سمجھتے ہیں یہ ہیں اور اس وقت ہم جو اتنے مثلا تیزک ساتھ جارے ہیں رشتی ساتھ جارے ہیں تو ہم لمح بلمح دریائے چناب کے قریب ہوتا جا رہے ہیں دریائے چناب جو ہے یہاں جب ہم مین سڑک پہ پہنچیں گے اب ہم جو ہیں وہ مین سڑک پہ جب ہم پہنچیں گے تو دریائے چناب وہاں سے آگے چار یا پانچ کلمیٹر رہ جاتا ہے اور جو سڑک ہمیں سامنے ملے گی وہ سڑک آتی ہے جی سیال موڑ سے اور سیال موڑ کے اوپر اگر آپ کو چینج سے نکلیں تب بھی آسکتے ہیں در اور اگر آپ دریا کے ساتھ آتھ آ رہے ہیں چنیوٹ سے آ رہے ہیں تب بھی آسکتے ہیں اگر آپ انڈی بٹکین سے آسکتے ہیں تب بھی آسکتے ہیں اور یہ جو این فائیف ہے یعنی نیشنل ہائی ویج جو ہماری ہے یہ ہے جی موسیٰ کلام اور موسیٰ کلام اسے ہم گزرتے ہوئے یہ جارے ہیں اس سے اگلا گاؤں جو ہے وہ جی ہم بڑھ موسیٰ کلام اسے ہم ہم بڑھ جائیں گے یہ دو تین گاؤں تھے اس سے راستے پر بڑے بڑے اور چھٹ چھٹے ہیں لیکن وہ انتائی چھٹے لیکن اگر آپ لوگ یہاں سے یہ چاول کاشت کا علاقہ ہے زبردست چاول کاشت ہوتا ہے بلکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک سیزن میں دو دفع بھی کاشت کر لیتے ہیں اس کے علاوہ گندم اچھی ہوتی ہے یہاں پہ بوزہ اور اس کے علاوہ گنہ بھی ہے یہاں پہ سردی کی پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ پنجاب کے اس حصے میں پھر رہے ہیں تو سردیوں میں آپ لوگ فوق کا جو ہے وہ سوچ کے ہیں فوق کے علاوہ اس ایریا میں جو گنہ جو ہے ٹرانسپورٹیشن کرنے کی اس کا سوچ کے گزریں کیونکہ گنہ جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم میں ملو پر پھینکنا ہوتا ہے اٹھانا ہوتا ہے فصلیں اٹھانی ہوتی ہیں تو وہ ٹرالر بڑے بڑے بار کھیلے جانے ہوتی ہیں لہٰذا اگر دھند بھی ہے اور ٹرالر بھی ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا پراؤرم کرتے ہیں لہٰذا ان دنوں میں اگر آپ اس علاقے میں آئیں تو تھوڑا سا احتیاط کریں باقی آپ کے سامنے علاقہ ضرورت اس علاقے یہاں پہ سڑک ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ لائن آرٹر کی صورت ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں ٹھیک ہے وہ ازمانیں گئے جب کبھی لوگ جو ہوتے تھے چینہ جب ٹکر لے دے تھے وہ پھوپ کا زمانہ جا چکا ہے یہ ہے جی ہمبر ہمبر کے مغرب والی سیٹس ہم اس میں تاخل ہو رہے ہیں اور یہاں سے گھومتے ہوئے ہم مین سڑک پہ جائیں گے مین سڑک جو ہے وہ آریے سیال مور سے سیال مور سے یہ مینڈ رانجہ آتی ہے مینڈ رانجہ سے جو ہے وہ آتی ہے تخت ازارہ تخت ازارہ حلال پور اور حلال پور کے علاوہ بیروال بیروال سے یہ بالکل ہمارے سامنے ہیں ہم تھوڑی دیر میں ہمیں ان سڑک پہ پہنچ رہیں اور دائیں طرف سے جو سڑک آ رہی ہے یہ آ رہی ہے سیال مور سے اور سیال مور کے علاوہ سیال مور سے پیچھے آپ جہاں سے بھی یہ آ سکتے ہیں آئیں دیکھیں آپ اپنے آنکھوں سے پاکستان کی سڑکوں کا حال پاکستان کا پورا الحمدللہ جو حالت ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی یہ اس سیٹ پہ سیال مور رہا ہے ہم لوگ مور رہے ہیں یہاں سے پھالیا کی طرف یہ جو بیلہ گاؤں ہیں یہ ہم بڑی ہے اور ہم بڑ کے ساتھ آگے نوہ لوگ ہیں نوہ لوگ کے ساتھ بواہ حسن ہے اور یہ بواہ حسن جو ہے یہ یہاں پہ کالج ہے بچوں کا بھی بچیوں کا بھی ہائی سکول ہے یونین کاؤنسل ہے اور یہ مین سڑک ہے اور اس کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے یہاں پہ آپ تو بے فکر سفر کر سکتے ہیں چیک پوسٹیں ہیں اس کی جا بھائی یہ بی بیک ہے یہ بیک ہے بیک ہے وال بیک ہے وال کے جو ہم یہاں سے ایک راستہ جو ہے وہ بس ریڈ کبالہ کی طرف جاتا ہے اور اسی طرح ایک جو ہے گوجرہ کی طرف جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ قادر آباد کی طرف جاتا ہے یہاں سے اب ہم دریہ چناب سے تقریبا پانچ کلومیٹر میں دور ہے پانچ سے چھے کلومیٹر یہ ماضی میں دریہ کے کنارہ بے آبادیاں تھی اور ان کے رقبے جو ہیں وہ آگے دریہ کے اندر تک یہ دریہ تک ہیں اس وقت آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں راستہ ہے ناوہم لوگ نکلے ہیں سرگودہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں کنجاو اور یہ لگ بگ کوئی ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس کے اندر جو مین میں نباتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا باقی چھوٹے چکوک چھوٹی چکوک سے مرات وہ نہیں کہ جو جس طرح ٹپیکلی ویارڈی کے اندر سائیوال کے اندر وکارہ کے اندر سرگودہ کے اندر چکوک ہیں وہ والے چکوک اس لئے میں مرنی بولدین کے ہیں تھوڑے ہیں اتنے زیادہ نہیں لیکن اس سڑک کے دونوں طرف نہیں جہاں تک ہم سفر کریں گے اس سڑک پہ اس سڑک کے بھرگو چکوک نہیں یہ جی راست بیکو موڑ بیکو موڑ یہ کاترباز کی طرف جا رہا ہے دوسرا کے پہلے دکھا ہے وہ جا رہا ہے تر اڑکہ بالا کی طرف اور اب ہم سیدھے نکلیں گے سیدھا کی طرف سیدھا یہاں سے بلکل قریب ہے اور سیدھا سے ایک راستہ جو ہے وہ قادراباد کی طرف جاتے ہیں اور ایک راستہ جو ہے وہ ہم پالیا کی طرف نکلیں گے یہ مین سڑک جو ہے وہ چار پائنس سر پہلے بنی ہے لیکن ویسے تو یہ ہے جی بیکو موڑ بیکو موڑ سے بھی ایک سڑک جو ہے قادراباد جاتی ہے اور ایک سڑک جو ہے وہ گوجرہ کی طرف نکل جاتی ہے بلکہ کٹھیالہ شیخ خان کی طرف نکلیں گی اب ہم قریب ہیں جی اس کے جو سیدھا چوک ہے یہاں پہ ہوتل ہیں زبردست یہاں پہ آپ کھانے کھا سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ جو ٹرکوں والے ہیں وہ ان کے لئے یہ پسندیدہ ہوتل ہیں یہ سیریہ میں تو ایک یہ پیچھے جہاں ٹرک کھڑے دیئیے اور ایک یہ جس طرف آگے ہم جا رہے ہیں یہ ٹرک جو جا رہے ہیں اس کے سامنے والے علاقے میں ہوتل ہے اور یہ ہوتل جو انکررٹ مراسل ہے اور ان کا جو کھانا ہوئے وہ بھی امیاری ہوتا ہے تازہ ہوتا ہوتا ہے یہ کی ایک ہائی سکول سیتہ اس کے اندر کچھ انسٹرکشن ہو رہی ہے تعمیرات ہو رہی ہیں بٹ یہ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ بچوں کا ہائی سکول ہے سرک کے ساتھ ہے یہاں سے دائیں طرف جو سرک بڑے گی یہ جائے گی قادراباد اور ہم بائیں طرف بڑیں گے سیدہ گاؤں جو ہے اس طرف یہ ہوتل ہے اس پہ آپ کھانا کھا سکتی ہیں ریسٹ کر سکتی ہیں اور اس وقت ہم داخل ہو رہی ہیں سیدہ اب یہ سیدہ جو ہے اس سیدہ سے الگ گیا ہے وہ جو سیدہ کھیڑا ہے وہ سیدہ جنگ انکھے قریب ہے لیکن وہ گاؤں جو ہے وہ اور بٹ سیدہ کھیڑا مشہور ہے بٹ یہ سیدہ آ رہا ہے اس میں سے ہم نکلیں گے تو بادی آتی ہے جی سرے جب ہم سیدہ میں سے نکلتے ہیں تو آگے بادی ہے سرے سرے جو ہے وہاں سے جو کھالی ہے وہ بلکل قریب ہے یہاں سے تھوڑا ہی فاصل ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں سے کوئی چھ سات کلمٹر پھالیا رہ جاتا ہے اور اگر بات کریں کہ ہم سرگودہ سے یہاں تک کتنے آئے ہیں تو سرگودہ سے زفراللہ چوک سے اگر آپ نکلیں تو یہاں اس سیدہ تک آنے تک کوئی سو کلمٹر کا فاصلہ جو ہے وہ اس راستے سے تہہ کرنا پڑے گا اس راستے سے ہم آئے ہیں اور اگر آپ لوگ اس میں اس سائیڈ سے آئیں کہ پہلے آپ لوگ کوٹھیانہ شیخہ آئے ہیں اور وہاں سے آپ پھالیا ہیں تو پھر آپ لوگوں کو تقریبا کوئی چالیس کلمٹر فال تو سفر کرنا پڑے گا یہ اس سائیڈ سے چالیس کلمٹر کم ہے تو اس کے سیدھے آدھ کے جو آبادی ہیں ان میں ٹولہ ہے اور پیچھے قدر آباد ہے اور سیدھا اس سائیڈ پہ آکے جو ہے وہ ایڈ قدر آباد ہے اور اوٹی سائیڈ پہ قدر ہیں اور قدر کے علاوہ جو ہے ڈیرہ میاں صاحب ہیں ڈیرہ میاں صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے تھے انہوں نے آئی سپیشلس تھے انہوں نے اپنے گاؤں میں ڈیرے پہ فی سبیلے لوگوں کی خدمت کنی شروع کی اور لوگوں کی آنکھوں پہلاج شروع کیا اور وہ ان کی جو خدمت تھی یہ دیکھیں یہ سڑک کتنی خوبصورت سرسپ سڑک ٹھیک ہے اے جرمی نیج بیٹھے آئے ہو تو اڈیرہ میاں صاحب ہے قدر کے ساتھ وہ جب کسی زمانے میں آئی سپیشلسٹ بنے تو انہوں نے آکے یہاں پہ لوگوں کی جو انکھوں کا علاج تھا وہ فری مکرنے شروع کیا تو وہ ان کی اس جو چیارٹی تھی اس چیارٹی کی وجہ سے میاں صاحب اور میاں صاحب کا ڈیرہ مشہور ہے آج بھی آئی سپیشلسٹ اچھے ہیں اور فری کر رہے ہیں کام کسی قسم کا کوئی جو پیسہ ہے وہ نہیں لیتے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ وہاں تک ٹیویل کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں کیونکہ اب آئی سپیشلسٹ تقریباً ہر جگہ بھی آئی سپیشلسٹ ہوتی ہیں اور بڑے مناسب سے پیسوں کے ساتھ آئی کیئر کا جو کر رہے ہوتی ہیں اگر آج چالیس پچاس سال پہلے یا اس سے پہلے لی بات کی جائے تب تھوڑا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے آئی سپیشلسٹ تھے نہیں دوسرا یہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ اتنا جا نہیں سکتے تھے اب چونکہ راستہ ٹھیک ہے لوگوں کے پاس پسائل ہیں لوگ جاتے ہیں یہ سیرے اور پھالیا جو ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر یا چھے کلومیٹر رہ جائے اور پھالیا کا یہ والا علاقہ جس میں داخل ہوں میں اس کو آجاتا ہے یہ دوگل دوگل کے علاقہ اس کے اندر اگر آپ آ رہے ہیں رات کو آ رہے ہیں دن کو آ رہے ہیں تو یہ چونک اس میں تھوڑا سا احتیاط کے سزاد خزنا پڑے گا کیونکہ لمبے لمبے ٹرک جہاں موڑ تھوڑا سا تنگ ہے اس میں پانچ جاتے ہیں اور بھری اٹھانے گننے کی جو ہے وہ اس علیے میں پانچ جاتی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سکنپین ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے اب یہ ڈرائیور لینے ہوتے ہیں ہم باہر سے آ رہے تھے ہیں یہ سارے کراچی سے آ رہے ہیں ڈرائیور تو یہ جو دوگل کے بات جو سامنے والا علاقہ ہے مٹے شاہ مٹے شاہ کے دربار اور یہ خرص بڑے بڑے سوتا ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بنے تھے یہ نہیں ہے کہ ہم جو درباروں پر لزامات رکھا رہے ہیں آپ لوگوں پر سامنے درباروں پر گئے بھی ہیں دکھایا بھی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے یہ سب ان کے پرابوگنڈاز ہوتے ہیں اور اگر ان کے مربی ان کے مبشر ان کے شاہد ان کے بات کی جائے تو پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی اور ان کو اس چیز کا جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے خود ہم داخل ہو گئے ہیں جی پالیہ میں یہ زچہ بچہ کا ہسپٹیل ہے کھالیہ کا اور یہ چوک ہے جی پالیہ کا یہ جو الٹے آت پر سڑک ہے یہ آ رہی تھی جو نا کٹیالہ شیخان سے اور ہم لاری اڈا کی طرف جا رہے ہیں چاکے کی بسیں سیالکوڑ کی بسیں یہاں سے راول پھنڈی کی بسیں یہاں سے لاہور کی بسیں آئیلبل ہوتی ہیں آر ٹائم پر اور یہاں سے سرگوڈا کی ہیون کے یہاں سے ملتان کی بھی بسیں ملتی ہیں اور کوئی چھر میں رکھل میں کراچی اور ننگول ساتھ کے بات اور کوئٹا کے ٹائم بھی یہاں سے آئیلبل ہوتے ہیں بہت سامنے اس چوک کی خاصیت یہ ہے یہاں سے اونٹے آت پر جو سڑک ہے وہ جاتی ہے منڈی والدین اور مانگٹ مانگٹ کے علاوہ جو ہے یہاں سے ایک راستہ جو ہے وہ اس پہ یہ سارا جو منڈی والدین کی شہر کے وہ اس سیٹ پہ سیدھے آت پہ اب ہم نکل گئی گجرات کی طرف کنجا کی طرف یہ سڑک جو ہے وہ ڈبل سڑک ہے جی آنے والے ہلاد ہیں اور جانے والے ہلاد ہیں اور پڑی پڑی سڑک ہے ساف ستری سڑک ہے اس پہ جو خاص خاص وہ امجوئیس سے نکلتے ہیں پھالیہ سے تو اسی دیات پہ ہلاں ہیں اور ہلاں جو ہے اسی میں سے آگے ڈنگا کے لیے نکل سکتے ہیں آپ لوگ اگر اس سیٹ پہ آ رہے ہیں تو اگر آپ ڈنگا ڈنگا وہ واحد گاؤں ہیں جی جس کو ہر راستہ سیدھا جاتا ہے یہ سڑک یہاں سے لے کے گجرات تک کوئی پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پچاس کلومیٹر کے درمیان میں کسی بھی سٹاپ سے الٹا ہاتھ پہ مکننے والی سڑک جو ہے وہ فریقنٹلی بینہ رکھے ڈنگا جاتی ہے اب یہ اس ڈنگا کی خاصیت ہے ہے تو ڈنگا راستے اس کے سیدھے ہیں یہ ہم اس وقت جو ہے وہ فالیہ سے نکل کے اس حریر میں لکھ ہے جی لکھ میں داخل ہو گئے ہیں ایک تھا مٹھا لکھ ایک ماری لکھ ایک لکھ مور سکیسران اللکان سکیسر اور ایک یہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ کبٹی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس علاقی کا ایک زبدست کھیل ہے بلکہ پورے پنجاب کا کھیل ہے اور اتفاق یہ ہے کہ یہ اسٹین پہ کھیل رہے تھے اگر ٹائم ہو میں انشاءاللہ کسی دن میکچ ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کو لے کے جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کس طرح کھیلتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں ٹھیک ہے بچے ہیں چھٹیزات میں رٹھوئی گئے یہ سب مل کے اس کو بطور میکچ اس کے اندر پارٹیسپٹ سرلے کلان سرلے کورد اور پھر یہی راستہ پھر واپس ڈنگا چلا جاتا ہے ہلا میں سے ہوتے ہوئے اور اس سے آگے یہاں پہ جو باغ ہے وہ ہے انگوروں کا انگوروں کے باغ یہاں پہ بہت سے ہیں اور ان میں سے جو انگور ہیں وہ بھی اچھے اور زبطہ سمجھ رہے اس میں ہم اس سرلے اور یہ جو علاقے مانو چک یہ راستہ بھی سیدھا جاتا ہے اسکوٹنگا کو اور یہ علاقہ جو ہے یہ چک ڈالا یہ باغ یہاں پہ انگوروں کے اور اس پہ انگور کچھ لگے ہوئے بھی ہیں اور یہ کافی آریے پہ یہاں پہ باغ ہے انگوروں کو یہ سرلے کے علاقے بن جاتا ہے اور سرلے کلان سرلے خود یہ سب مین بڑے اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ مانو چک ہے اگر آپ اس علاقے پہ آ رہے ہیں گزر رہے ہیں سیزن ہو تو آپ لوگ یہاں سے خرید کے لے بھی جا سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں بھی چونکہ تیار نہیں ہوئے جب تیار ہوتے ہیں تو ایک زبردست لکھ ہوتی ہوتی اور زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ یہاں کے آپ کے سام مقامی انگور ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے ایک نئی چیز ہے یہاں پہ جو انگور مقامی ہیں ان میں سے یہ صرف یہ بارا باغ نہیں اس سی لائن پہ آگے اور بھی باغ اب اب ہم یہاں سے جائیں گے مانو چک یہ مانو چک جو ہے یونین کمسل بھی ہے اس میں ہائی سکول ہے بچوں کو اور بچیوں کا اور اس کے ساتھ جو ایک نیل جو نکلتی ہے ایڈ رسول سے اور نکلتی ہے جیلن سے پانی لیتے دریاء خناب میں لے جاتی ہے اس جو مانو چک کوری نہر ہے ایک تو یہ ہے کہ جو سندھی میں لفظ مانو ہے اس کا مطلب مرد انسان تو یہ بھی کوئی انسان تھے بٹ وہ جو فرق ہے سندھی اور کنجابی کا اس میں یہ فرق رہتا ہے یہ راستہ جید دنگا جاتا زیدہ جاتا اور اس میں سے طرف راستہ نکلتا ہے یہ بھاگٹ جاتا ہے جو سرگودہ کے اندر چوکی بھاگٹ کا علاقہ ہے اس کے اندر جو لوگ سیٹل ہیں وہ اس حریرے میں سے گئے تھے اور بھاگٹ گاؤں جو ہے وہ بھی بھاگٹ کے نام سے ہے اور یہ ہڈا مانو چک ہڈا مانو چک سے نیر جو ہے وہ تقریبا کوئی آدھا کلمٹ پہ نہیں بس ایسی بھولی بندہ پہنچ جاتا ہے اس نیر میں سے پانی جو سیدھے آت پہ میرا علاقہ ہے اس میں جا رہا ہے تو اس سیٹ پہ ہے نوش و باگ ان کا دربار ہے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے اگر کبھی اتفاق ہوا تو جائیں گے لے کے جائیں گے آپ لوگ پہ جس سیڈ سے پانی آ رہا ہے اس سیڈ پہ ہیڈ رسول منڈ باولدین سے بشتر کی طرف تھوڑے سے فاصلے پہ اور یہ جو علاقہ جس میں ہم گزر رہی ہیں یہ جہاں پہ راج پورس کی جو تی 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 اور ہاتھیوں کی نیچے لتھ گئی تی اور سکندر جیت گیا تھا اور پھالیا جو ہے اس کے گھوڑے کے نام پہ اسے ڈیزائن کیا گیا تھا اس کا پیارا گھوڑا کہتے ہیں یہ جی اپنا ہیڈ قدرباد اور رسول کے درمیان نیر اور یہ اس کے اوپر جو ہیں وہ ہوتل ہیں مچھلی کھا سکتے ہیں تازی یہاں پہ اور آپ کے سامنے لوگ یہاں پہ کھا بھی رہے ہیں بیٹھے ہوئے ریسٹ کر رہے ہیں ایک ریسٹ ایریا اچھا خاص اس ریسٹ ایریا کے ساتھ ہی پھر انگوروں کے باگ شروع ہو جاتے ہیں کبھی یا سیزن آرہا اس کبھی اور پیچھے جو باگ آت ہیں وہ ہیں انگوروں کے اور یہ چک جانو چک جانو چک جانو چک جو ہے اس طرف ہے جس طرف آگے ہیں اس طرف ہے اس طرف اس سے آگے جو بڑا گاں وہ ہے پاڑے ہمالی پاڑے ہمالی تھانہ بھی ہے پاڑے ہمالی اُلٹے آت پہ اس مین سڑک سے کوئی ڈیٹ دو کلی میٹر ہٹ کے ہیں اور اس کے جو ریسٹ ایریاز بھی ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹ مٹ گاں ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں ہمارے سیدھی آت پہ جو آبادی ہیں تو ان میں جو کالی ہیں دریائے چناب سے اس طرف ہیں اور دریائے چناب سے اس طرف جو ہے وہ رسول نگر اور علی پر چٹہ کا علاقہ آجاتے ہیں کیلہ والی سرگار کا علاقہ بھی اسی علاقے میں یہ یہ سارے قربانی آ رہی ہے تو قربانی سے پہلے یہ لوگ اپنے منٹین کر رہی اس پڑھیں والی یہ جانو چاک سٹاب ہے اور یہاں سے بھی راستہ دنگا کو جاتے بٹسی دے جاتے ہیں اور جب ہم پڑھیں والی سے نکل دیں تو پھر آگیا جی ہے گروالا پڑھیں والی جو ہے وہ بڑی عبادی اور یونین کونسل بھی ہے تھانہ بھی ہے یہ اس علاقے کے جو میں ان فصل ہیں وہ چاول کرنا اور یہ جو گندم یہ چاول کی فیکٹری ہیں اور یہ جو فیکٹری ہیں یہ بہت زیادہ ہیں سریعی میں ٹھیک جی اب ہم آپ کو پڑھا والی لیے چلتے ہیں پڑھا والی جو ہے یہ منڈی باردین کا بڑے جو شہر ہیں ان میں سے آخری شہر ہے اس کے بعد دو چھوٹے شہر ہیں منڈی باردین کے سریعے میں ایک ہے ہیگر والا ایک ہے رن سیکھ ہے ہیگر والا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی اور رن سیکھ ہے بھی یہ راستہ جا رہا ہے یہ پڑھے ماری شہر جا رہا اور اسی سے آگے دنگا چلا جاتا ہے اب ہم نکل رہی ہیں ہیگر والا کی طرف ہیگر والا اور اس کے بعد رن سیکھ ہے یہ ہیگر والا کے علاقے جو اور ہیگر والے سے آگے رن سیکھ ہے یہاں پہ منڈی والدین جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور گجرات جو ہے شروع ہو جاتا ہے گجرات کے شروع ہونے میں جو سب سے پہلے گاؤں آتا ہے گجرات کا وہ آتا ہے کنگ چنن کنگ چنن کے ساتھ کنگ سہالی اب یہ دو گاؤں ہیں سڑک کے اس طرف ہورٹی سائٹ پہ کنگ چنن ہے اور سیدھی سائٹ پہ کنگ سہالی ہے یہ گجرات تحصیل کے پہلے گاؤں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ خانوالی ہے راجے کی ہے کوٹ کک ہے اس وقت کوٹ کے دنیا والی ہے یہ جی رنسی کے رنسی کے آخری سٹاپ ہے اس کا گجرات اپنا مڑی والدین کا اور اس کے بعد ہم دخل ہو جائیں گے گجرات میں رنسی کے سے اٹھے ہاتھ پہ راستہ نکلتا ہے جو خانوالی کو جاتا ہے اور خانوالی سے ہوتا ہوا جمو بولا جمو بولا سے ہوا آگے ڈنگا کی طرف چلا جاتا ہے اور یہ یہاں پہ ہم پونٹری ختم کر رہے ہیں مڑی والدین کی یہ گجرات کی انتظامیہ کے اور مڑی والدین کی انتظامیہ کے بھوڑ لگے ہیں ویلکم کی اور خدا حافظ کی دوستو اس سڑک پہ جو سبز ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صفائز کی دیکھ رہے ہیں ٹریفک کا ڈسپرن بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی ایشو جو آپ کے نزدیک کوئی ایشو ہو کہ جی ٹریفک وہاں پہ بڑی یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹریفک کے رولز ان کی وائلیشن ٹھیک ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمدلللہ پاکستان کے لوگ سمجدار ہیں پڑھے لکھیں ہیں اور جو باہر بیٹھ کے ان کے بارے میں پیشنگوئی ہیں فرما رہے ہوتے ہیں وہ میرا خیال میں آج سے کوئی چاریس پہ چاس سال پہلے والا جو پاکستان تو اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں بھٹ اب کا جو موجودہ پاکستان ہے وہ تو میرا خیال میں ہالینڈ اور جرمنی سے کئی گناہ بہتر ہے انشاءاللہ موقع ملا تو ہم ان کے ملکوں میں بھی جا کر ان کو دکھائیں گے کہ ان کی کمزورییں کیا ہیں یہ کنگ سالی اور کنگ سالی کے بعد کنگ چننن یہ دو مین عبادی ہیں سڑک کے اوپر آئیں اور ان دونوں میں بچوں کے ہائی سکول ہے بچوں کا ہائی سکول ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ درمیان میں کوٹ کک ہے راجع کی ہے کوٹ کک اور راجع کی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ٹیچر ہیں ان میں سے ایک ٹیچر جو ہے وہ ستارہ جورت لے سکی ہیں اور وہ یہاں سے تھی انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے پھر آپ لوگوں کو ان کا نام بھی بتائیں گے اور ان کا وہ جو وقوعہ تھا اس وقوعہ کے اندر جو انہوں نے اپنی بہادری دکھائی تھی یہ ایچ پورٹ رکھا یہاں سے تھی وہ اور ان کو صدر ممنون حسین صاحب نے جو تھا وہ ستارہ جورت دیا تھا یہ جو کوٹ فتح دین یہ ایک بادی ہے اور اس کے جو سیدھے آت پہ منگوال میں آگئے ہیں منگوال حسین صاحب کو گاؤں ہیں ہمارے سیدھے آت پہ جو ہے وہ لنگے کھوچ ہیں اور الٹے آت پہ جو ہے وہ کیرہ مالا ہیں کیرہ مالا کے علاوہ جموع بول ہے کوٹ نکہ ہے اور جہانگیر پور ہے جلانی ہے یہ ہمارے الٹی سائٹ پہ بادی ہیں سیدھے سائٹ پہ جو ہے وہ پرانو مانگوال ہے اور پرانو مانگوال کے علاوہ جو ہے جو اس تھوڑے سے فاصلے پہ وہ ہے لنگے اور کھوچے اور اس کے اگر ہم اس پار بات کریں تو سامنے ہیڈ ڈا جاتا ہے کیا نام اس کا خان کی تھوڑے سے فاصلے پہ یہاں سے تھوڑے سے ہم دور ہو گئے ہیں اس ورے دریاء سے اور یہ سینٹر کے علاقے اس ایریا کی دوسری جو خاص بات آپ لوگوں کو بتانی تھی وہ یہ بتانی تھی کہ یہاں یہ اس میدان کے اندر سکھوں نے مارک آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے اور پنجاب سے ان کا جو ایک تھی اجارہ داری جو ان کا خالصہ تھا وہ ختم ہوگا تھا یہ وہ میدان ہے جو ہسٹوریکلی ہیں یہ راستہ جاتا ہے جناب سیدھا ہٹنگے کو اور اس وقت ہم لوگ نکل رہے ہیں مانگوال گربی سے ایک مانگوال شرکی ہے وہ کجرات کے اس سائٹ پہ ہے یہ مانگوال گربی ہے اور اس کے اندرک جو ہے وہ کافی مقدار میں کرانی ہے منجی کے اور منجی سے چھاول بنانے کے اچھی قسم پہ چھاول ہوتا ہے اور اس کے سیدھے آگ پہ اگر بات کرے تو مانگوال کی بیگ سیڈ پہ چکری ہیں جہاں پہ ایک بڑی مانگی لگتی ہے جانوروں کے جو لوگ جانور ایک سین کرنا چاہئے وہ آتے ہیں جو قریدانا چاہتے ہیں ہو گاتے ہیں جو اپنے گامر سیل کرنا چاہتے ہو گاتے ہیں اس سے آگے ہم نکلتے ہیں ہمارے الڈے آت پہ جو ہے وہ جامیر پھو رہے ہیں اور ہمارے سیدھے آت پہ خدا بخش ہے تھرونڈ کے ہے اور پھر آگے کنجا ہے جہاں تک آج ہم نے جانا ہے کنجا سے آگے گجرات کی بات کریں تو گجرات جو ہے وہ تقریباً کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر رہ جاتا ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہیں میرا ماضی میرا داکت چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کومنٹس بھی دیں اور پاکستان کے جن سڑکوں پہ آپ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں بتائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لے کے جائیں گے پھر یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے چھوٹوں پہ یہ جہیں کنجا کے بچیوں کا کالج اور اس وقت ہم کنجا کے داخل کنجا کی خاص چھاس چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میجر شبیر شریف شہید کا گاؤں ہے نشان حدر انہی کے نام سے یہاں کا ہسپٹل منصوب ہے اور ہسپٹل کا نام بھی میجر شبیر شریف نشان حدر ہسپٹل ہے میجر شبیر شریف شہید کے جو چھوٹے بھائی تھے راہیل شریف وہ بھی چیف آفاروی سٹاف رہے ہیں ماضی میں ان دو شخصیات کے علاوہ جو کنجا کی خاص بات ہے وہ انہی شریف پجائی صاحب جو کے شاعر بھی تھے یہاں ہائی سکول کے ہیڈ باسٹر بھی تھے یہاں پر پڑھے ایک اور چیز جو کنجا کی ہے وہ انہیم سعود صاحب یہاں پر ٹیچر تھے تو ان کے زمانے میں اکرمہ نے کچھ کام کیا تھا وہ آپ کو جانتے ہی ہیں یہ مدر ڈیوے بھائی وہ ان کا ایک سپیشل وقتہ ہے اور اس کو آپ کو سننی چکے ہیں کنجا سے راستہ جاتا ہے یہ ڈنگا اس میں سے جو راستہ ڈنگا جاتا ہے اس کے اوپر جو بڑے بڑے گاؤں میں اس میں سمن پھنٹی تو کہہ نہیں یہاں پہ ناغریوں والا ہے ناغریوں والا کے علاوہ آگیا سیدھا یہ ڈنگا جو ہے پھون جاتا ہے راستہ یہ ہے جو ڈنگا کے راستہ اور اس کے علاوہ یہاں انٹے آتھ پہ مچھینہ ہے مچھینہ کے علاوہ ساروکی ہے ساروکی کے علاوہ جو ہے چکازی ہے پھر نہر آجاتی ہے جو سرائرمگیر والی نہرہ جو دریائے جو جیلم کے ساس جس کو اوپر جیلم کے نام سے کہتے ہیں اور وہ یہاں سے گزرتے ہوئے سیدھے دریائے چناب میں گرتی ہے اوٹے ہاتھ پہ جو گاؤں ہیں وہ ہے ماجرہ ترکھا ڈیلو جسو کی یہ سارے سارے تھاروال یہ سارے اوٹی چائٹ پہ ہیں اور سیدھی سیٹ پہ جو ہیں وہ ہیں مجھے آنا ناگریہ مالا چکازی ساروکی از بار موندستوں کے جاسے نہیں ملتے ہیں کسی نئے بڑی کے ساتھ انشاءاللہ بہت چلتے ہیں آسواللہ